بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر ٢٠١ ہے اس میں ہم نے ٹیسٹ نمبر ١٨ چیک کرنا ہے اور چائنہ's way to progress جو بوک ٢ کا لیسن نمبر ١٨ ہے اس کا لاسٹ پیج پڑھنا ہے تو پہلے ٹیسٹ چیک کر لیں ٹیسٹ نمبر ١٨ چلیں سٹارٹ کریں نمبر ١٨ جائیگینٹک پہلا جیم پڑھنا ہے دوسرا گاف پڑھنا ہے جائیگینٹک ہے اس کا پرنانسیشن جس کا ڈیلٹا اور ہیوج بہت بڑا بیسائیڈز کے علاوہ چارلی اور ان ایڈیشن ٹو ٹری اینالائزڈ تجزیہ کرنا ڈیلٹا ایزیمنٹ ان ڈیٹیل تفصیل سے جائزہ لینا فور اٹرلی مکمل طور پر بیٹا اور کمپلیٹلی فائیو کنسیڈریبل کافی کو بیٹا اور گریٹ سکس پہ اکرڈ رونما ہونا واقع ہونا آلفا اور ٹیکن پلیس اوریینٹڈ ٹیکنیکلی اوریینٹڈ کا لفظ آیا تھا تو اس کا ایڈیسٹڈ آلفا اور ایڈیسٹڈ کے مطابق ڈھال لینا ایٹھ ڈیسنٹرلائزڈ غیر مرکوز غیر مرکزی چارلی اور ڈیسپرسٹ بکری ہوئی پرولیٹیرین انقلاب والی بات ہے یہ مزدوروں کا بیٹا اور آف ورکنگ کلاس انٹرپرائز کاروباری مہم کو کہتے ہیں چارلی اور بزنس ایکٹیویٹی الیون لیٹرلی لفظی معنوں میں اس کا الفا اور ٹرولی سبسسٹ زندہ رہنا گزارہ کرنا بیٹا اور ایگزسٹ دوراکریسی یہ گورنمنٹ کی جو حکومت ہوتی ہے نوکر شاہی افسر شاہی اس کو کہہ لیتے ہیں تو اس کا چارلی اور گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن فورٹین کمبر سم بوجل بیٹا اور برڈن سم خامخواہ کا خرج کرانے والی فلی پرے چلے جانا بیٹا اور گو اوے بیٹا اور گو اوے تو آپ نے اپنی مارکنگ کر لی ہوگی اب لیسن پہ آجائیں تو کتاب کھولیں بک ٹو پیج تھرٹی ٹو تو سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ یہ لیسن شروع کے دو پیج مشکل تھے اور اب بھی پیج تھرٹی ٹو تو ٹھیک ہے لیکن تھرٹی ٹری کا جو ایک پیرہ ہے وہ تھوڑا سا لینگویج میں ڈسکشن ہے چونکہ اس لئے مشکل ہے تو ابھی تو وہ جو پچھلے دو صفحوں سے رائٹر ہمیں چین کے لوگوں کو جو جو سہولیت میسر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مزدور کی زندگی کیسے عورت کی زندگی کیسے سٹوڈنٹ کی زندگی کیسے کیا کیا سہولیت ہیں تو اب اسی سے ہم پھر ایک بار آغاز کر رہے ہیں باقی مندہ جو حصہ سوشل سیکیورٹی بینیفٹس سماجی تحفظ کے کیا کیا فوائد حاصل ہیں ان کو یعنی کیا کیا سہولیت ہیں ہاں جی پڑھیں جی the monthly cost of living is officially calculated for every region of the country monthly cost مہانہ لاغت officially سرکاری طور پر calculated computed حساب کتاب لگایا گیا ہے for every region ہر علاقے کے لئے تو ہر علاقے کے لئے مہانہ جو خرچ ہے رہائش کا کھانے پینے کا وہ الگ الگ حساب کتاب سرکاری طور پر کیا گیا ہے مثلا سلام آباد کا خرچ اور ہوگا لاہور کا اور ہوگا اور آپ کے ججہ باسیاں کا اور ہوگا تو اس طرح ہر طرح سے ہر علاقے کا الگ الگ سرکاری طور پر خرچ کا اندازہ لگایا گیا ہے in peaking for example مثلا peaking me it was quoted at 12 to 14 یوان a month recently حال ہی میں quoted حوالہ دیا گیا تھا cited c i t e d alluded to یوان ان کا سکہ ہے تو مثلا peaking میں یہ کہا گیا حال ہی میں کہ peaking میں یہ جو اخراج جاتا ہے مہانہ یہ 12 سے 14 یوان ہیں بریکٹ میں ان کو ڈالرز میں convert کیا گیا 4.8 to 5.6 ڈالرز یہ بنتے ہیں of which جس میں سے یا جن میں سے of کا معنی یہاں میں سے 10 10 towards board 10 یوان رہائش کے اخراجات boarding house boarding کے لیے چلے جاتے ہیں رہائش نہیں board کے لیے جو سرکاری boarding کے روٹی شوٹی دیگر چیزوں کے انتظام کرتا ہے in 3 to 4 for rent in state apartments rent کرایا state ریاستی سرکاری apartment flat رہائش گاہیں اور 3 سے 4 یوان سرکاری رہائش گاہ کا کرایا چلا جاتا ہے many workers یہاں جب peasants کا ذکر آئے farmers کا آئے تو وہ دہاتی کسان مزدور ہوتے ہیں جب workers یا laborers آئے اس ایسے میں فیکٹری میں کام کرنے والے ہوتے دو ہی حصے ہوتے زراعت اور سنت ان کے لئے الگ لفظ یوز ہو رہے ہیں many workers are also housed within the factories بہت سارے مزدوروں کو فیکٹریوں کے اندر ہی رہائش مل جاتی ہے in the agricultural communes communes پہلے اس ایسے میں بڑی بار آیا وہ ذری جو علاقہ ہے تو ذری communes میں housing is completely free رہائش مکمل طور پر مفت ہے certain small expenses بعض چھوٹے چھوٹے اخراجات such as cinema theater hair cuts and work overalls یہ اخراجات ان کے 70s کی بات ہو رہی ہے سینما کا خرچ تیٹر کا خرچ بال کٹوانے کا خرچ and work overall کام کرنے والی uniform یہ اخراجات are also sometimes non existent یہ بھی بعض وقات ہوتے ہی نہیں ہیں یعنی یہ بھی سب کچھ free ہو جاتا ہے یہ مزدوروں کو وہ جو سہولیات یا جو فوائد حاصل ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے next pair pair second pair page thirty two all medical and hospital treatment is entirely free for every Chinese worker are peasants تو دیکھا آپ نے چین کے ہر worker کے لیے یعنی factory میں کام کرنے کے لیے اور peasants یا کسان کے لیے یعنی جو جری communes میں کھیتی وڑی کرتے ہیں تو تمام طرح کے کام کرنے والوں کے لیے تمام medical اور hospital treatment جو ہیں یہ مکمل طور پر free ہے while members of their family only pay 50% جب کہ ان کے خاندان کے دیگر افراد کو صرف پچاس وی total paycheck for the first six months اب اگر کوئی مزدور بیمار پڑ جائے تو اس کو کیا سہولت مجثر ہے پہلے بیماری کے دوران پہلے چھ ماہ کی پوری تنخواہ کا چیک مل جاتا ہے یعنی full pay ملتی ہے چھ مہینے کے لیے after which he receives only 60% اچھا اگر بیماری طول پکڑ جائے چھ ماہ سے زیادہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کو صرف اپنی سیلری کا 60% ملتا ہے if however the patient has many problems تاہم اگر مریض کو مالی مسائل ہوں یعنی اس کا 60% میں گزارہ نہ ہو رہا ہو then his company steps in steps in intervenes پھر اس کی company جہاں وہ ملازم ہوتا ہے وہ مدد کے لیے داخل ہوتی ہے with direct assistance اور براہ راست help کرتی ہے assistance aid help each plant factory and agricultural communes plant جو factory کا چھوٹا unit ہے تو جہاں بھی مزدور آئے چاہے وہ plant میں ہوں factory میں ہوں یا zari communes میں ہر ایک plant میں ہر factory میں ہر zari commune میں has a health center وہاں ایک صحت کا مرکز ہے یعنی چھوٹا موٹا hospital یا dispensary ہے and a first aid station اور ابتدائی طبی امداد first aid ابتدائی طبی امداد کا station یعنی مرکز بھی موجود ہے فوری ان کو طبی مدد دی جاتی ہے only and more serious cases are the sick sent to hospital the sick جو ہے یہ plural known ہے the sick the rich the needy the poor کی طرح تو صرف زیادہ سنگین صورتوں میں اگر کوئی شدید بیمار ہو جائیں تو مریضوں کو بڑے ہسپتالوں میں بھیجا جاتا ہے workers retire at the age of sixty اب مزدور جو ہیں وہ ساٹھ سال کی عمر میں retire ہو جاتے ہیں female workers at fifty اور اگر خواتین مزدور ہوں تو پچاس سال کی عمر میں are fifty five if they do clerical work اور اگر ان کا کام جسمانی نہیں ہے کلرکوں والا کام ہے لکھنے پڑھنے کا کام ہے تو پھر پانچ سال مزید عورتیں جاب کر سکتی ہیں تو پھر پچپن سال کی عمر میں retire ہوتی ہیں کبھی کبھی فیکٹری کسی مزدور کو مزید بھی نوکری پر رکھنے کے لئے تیار ہو سکتی ہے مزید رکھنا ریٹائرمنٹ کی عمر گزر جانے کے بعد بھی اس کی پچاس پچپنیا ساٹھ سال ہو گئی ہے اور کمپنی محسوس کرے کہ اس کی صحت اچھی ہے یا اس کے کام کی ہمیں شدید ضرورت ہے تو مزید بھی کچھ سالوں کے لئے اس کی خدمات حاصل کر سکتی ہے پینشن کتنی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد کتنے پیسے مہانہ ملتے ہیں تو ریٹائرمنٹ کنیکٹ اس کا تعلق ہے ورک سینی ایرٹی اس کا کام ریٹائرمنٹ ہونے والے کا کام کتنا سینیر تھا یعنی کس انیسویں گریڈ کا تھا بیسویں کا تھا کس لیول کا تھا تو اس لحاظ سے پینشن ملتی ہے ویری مختلف ہوتی رہتی ہیں پینشن کی بات ہو رہی ہے ویری فرام فیفٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ آف دا ورکرز لاسٹ ویج ویج عجرت جو روزانہ مزدوری ملتی ہے تو یہ مزدور کی آخری عجرت کے پچاس فیصد اور ستر فیصد کے درمیان مختلف ہو سکتی ہے ایچ فیکٹری ہیز کیفیٹیریا اب یہ دوران کام کے دوران کا ذکر ہو رہا ہے کیفیٹیریا وہ ریسٹوڈنٹ جس میں اپنی مدد آپ کے تحت چیزیں لینا پڑتی خود جا کے لائن ملا کے خود ہی روٹی سالنٹ لینا پڑتے تو ایچ فیکٹری ہیز کیفیٹیریا ہر فیکٹری کا اپنا اس طرح کا کیفیٹیریا ہے جہاں مزدور روزانہ تین ٹائم کا کھانا دس سے بارہ یوان میں کھا سکتے ہیں امنت مہینے کے یہ پھر وہی چار سے پونے پانچ ڈالر بنتے ہیں دس کیفیٹیریا ٹائم ٹائم ٹیبل اس ٹائیڈ اپ اب کیفیٹیریا کا جو تین کھانوں کا ٹائم 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 ہے ٹائیڈ اپ بندہ ہوا ہوتا ہے کمپنی کے اور کام جو کاتے کار ہیں شفٹوں کے ان کے حساب سے ان کا بھی ٹائم ٹیبل رکھا یا تین کھانے شفٹیں ہیں تو کیا ہوگا سم چھ بجے صبح رات والی شفٹ والے مزدور باہر نکل کے کھانا کھا لیں گے ناشتہ کر لیں گے اور جنہوں نے دن کی شفٹ لگانی ہو وہ ناشتہ کر کے چلے جائیں گے اس طرح دو بجے صبح والے لوگ باہر آکے لنچ کر لیں گے اور جنہوں نے جانا ہوگا شفٹ پہ وہ دو بجے کھانا دو پیر کھا کے چلے جائیں گے اور اسی طرح آگے چلتا رہے گا سلسلہ ٹھیک ہوگی سٹوئنٹس پلانٹ وہ چھوٹے یونٹ کار کھانے بوسٹ بریگ ہیو شیخی بگارتے ہیں یعنی رکھتے ہیں تقریبا تمام پلانٹس رکھتے ہیں نرسریز بچوں کے چھوٹے چھوٹے رہائش کا انتظام ان کی تعلیم کا انتظام اور سکول فار چلڈرن تو تمام پلانٹس میں نرسریز ہیں یا بچوں کے سکول ہیں جہاں بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور خوراک دی جاتی ہے انڈر دا کنٹرول آف ڈائیٹیشن ڈائیٹیشن ماہرِ غزا ڈاکٹر ہوتا ہے یہ تو ایک ماہرِ غزا ڈاکٹر کے زیرِ نگرانی بچوں کی دیکھ بال ہوتی ہے اور انہیں خوراک دی جاتی ہے فار ویری موڈیسٹ سم ایک معمولی سی رقم کے مہانہ موڈیسٹ مائنر سی سم رقم اباؤٹ ون ڈالر آمنت وہ کتنی ہوتی مہینے کا ایک ڈالر فیمل ورکرز آر اینٹائیٹل ٹو فیفٹی سکس ڈیز ریسٹ آن فل سیلری بیفور گیونگ برث ٹو چلڈرن تو خواتین جو مزدور ہوتی ہیں آر اینٹائیٹل ٹو دی ہف دا رائٹ ٹو وہ حق دار ہوتی ہیں فیفٹی سکس ڈیز ریسٹ چھپن دن کا آرام انہیں ملتا ہے چھٹی ملتی ہے پوری تنخواہ پر بچے کی پیدائش سے پہلے تو خواتین مزدوروں کو بچے کی پیدائش سے پہلے چھپن دن کی پوری تنخواہ کے ساتھ چھٹی ملتی ہے لو ویج کٹیگری ورکر لو ویج تھوڑی مزدوری والا کیٹیگری گروپ درجہ جب تھوڑی مزدوری والے درجے کے مزدور finds he has to maintain a large family جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو ایک بڑا خاندان جو ہے اس کو support کرنا پڑتا ہے maintain support پر قرار رکھنا تو his expenses may exceed his income تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی اخراجات بڑھ جائیں exceed be more than increase تو اس کے آمدنی سے اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اس کا حال آگے بتایا گیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو اگلے پیرے میں پھر ان کی مدد کا طریقہ آ رہا ہے the chinese regime has set up an assistant system regime government rule set up قائم کیا ہے established assistant system امدادی program guaranteeing جو یقینی بناتا ہے ascertaining assuring minimum subsistence level minimum کم سے کم subsistence livelihood گزارہ living survival تو چینی حکومت نے ایسا امدادی نظام set کیا ہوا ہے جو کسی کی بھی زندگی کے لیے زندہ رہنے کے لیے اس کی ضروریات پورے کرنے کے لیے کم سے کم سطح کی آمدنی کا تائین کیے ہوئے ہیں یعنی ان کو بترے کہ اتنے افراد پر مشتمل خاندان کم سے کم اس کو اتنے پیسے چاہیں جس سے اس کا مہانہ گزارہ ہوگا اگر اس کی تنخواہ کم ہے تو اب اس کو مدد بھی دی جاتی ہے یعنی کسی کو ایک دوسرے پر depend کرنی کی ضرورت نہیں حکومت نے سب انتظام کر رکھا ہوا ہے اس سوال کا جواب ہے جو پہلے پہرے میں آیا تھا میں بنائی ہوئی ہیں تو اب پھر کمپنی جو مداخلت کرتی ہے مداخلت کرتی ہے سپورٹ پھر جہاں وہ مزدور ملازم ہوتا ہے وہ خود مداخلت کرتی ہے تو اس کی تنخواہ بڑھا دیتی ہے جس سے وہ اس کی کافٹ آف لیونگ کے برابر اس کی تنخواہ کر دی جاتی ہے تو یہ ہے ان کا طریقہ کر دا کمیون ڈیلز ویڈ دوز پیزنٹ اب اسی طرح سے جو دیاتی کمیون ہے وہ ڈیلز ویڈ دوز پیزنٹ وہ ان کسانوں سے نپٹتا ہے جن کی عجرت تھوڑی ہو بہت ہی کم ہو اور جو اپنے خاندان کو برقرار رکھنے سپورٹ کرنے کے قابل نہ ہو اوینگ ٹو فیزیکل ہینڈی کی کی وجہ سے بکاز آف آن اکاؤنٹ آف فیزیکل ہینڈی کی ہینڈی کی رکاوٹ یعنی کوئی مظہور ہے ٹانگ ٹوٹ گئی کوئی اور مسئلہ ہو گیا تو یہ دہاتی کسانوں کی بات ہو رہی ہے تو کمیون خود ایسے لوگوں سے نپٹ تا ہے ان کی مدد کرتا ہے جو فیزیکل ہینڈی کیپڈ ہو گئے ہوں ان کی انکم کم ہو خاندان بڑا ہو تو کمیون پھر کیا کرتا ہے ایک سپیشل کانسٹی ٹوٹ فنڈ ہے کانسٹی بنایا ہوا سیٹ اپ اسٹیبلشت تو ایک خاص بنائے ہوئے فنڈ سے پھر یہ کمیون پیسہ استعمال کرتا ہے کمپرائزنگ ٹو پرسنٹ آف دا کمیونٹی اینوال ویج یہ فنڈ کمپرائزنگ مشتمل ہوتا ہے کنسسٹنگ آف ٹو پرسنٹ آف دا کمیونٹی اینوال ویج پوری کمیونٹی کے سالانہ جو اجرتیں ہوتی اس کے دو فیصد پر یعنی اب آپ کو سٹوئنٹ سمجھ جانا چاہیے کہ جو تمام تاندرست مزدور ہیں وہ دو فیصد کی کٹوتی کرواتے ہیں اپنے اجرتوں سے تنخواہوں سے اس سے ایک فنڈ بنایا گیا ہے تو پھر اسی فنڈ سے مدد دی جاتی ہے معذوروں کو اور بڑے خاندان والے کسانوں کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے میں دوبارہ جملہ پڑھ دیتا ہوں پھر یہ کمیون ایک خاص طور پر ترتیب دیئے گئے فنڈ میں سے مدد لیتی ہے اس میں سے پیسہ خرچ کرتی ہے جو اس واشرے یعنی کمیون سے کمیون ہاں جی سٹوڈنٹس یہ بریک ہو گیا تھا تو 2% آف دی اینوال ویج کمیون ٹی کے جو سالانہ عجرت ہوتی ہے اس کا دو فیصد اس فنڈمنٹ ڈالا جاتا ہے تو اس سے پھر مدد لی جاتی ہے حقیقت میں یہ جو امدادی سکیمیں ہوتی ہیں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے سہارا لیا جاتا یعنی ان کو چارہ کار کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا امدادی سکیمیں ضرور موجود ہیں لیکن وہ خوددار لوگ ہیں آگے جواب آ رہا ہے بیکاس فیملی نیرلی آلویز ہیز مور دن ون سورس اف انکم چونکہ ایک خاندن کا تقریبا ہمیشہ ہی ایک سے زیادہ ذریعہ روزگار ہوتا ہے انڈسٹریل ورکنگ آرز سنتوں کے اوقات کار یعنی فیکٹریوں میں جو اوقات کار ہیں وہ آٹھ گھنٹے روزانہ ہیں ہفتے میں چھ دن ہفتے میں ایک دن کی چھٹی ہوتی ساتھ دن ضروری نہیں وہ اتوار کی چھٹی ہو عام طور پر مزدوروں کے لیے سالانہ ایک ہفتے کی چھٹی بھی ہو جاتی ہے اور اگر وہ مزدور خاندان سے کہیں دور رہتا ہو کراچی وغیرہ ایسے تو یہ دو ہفتے کی چھٹی مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ دو قومی چھٹیاں بھی ہیں می ون اینڈ اکٹوبر ون یکم میں جو یوم مزدورہ ہیں اور اکٹوبر ون یہ دو چھٹی ہیں تو دیکھ لیا سٹوڈنس سرکاری چھٹی ہیں وہاں صرف سال میں دو ہیں اور آپ اپنی چھٹیوں کا بھی اندازہ لگا لیں یہ مزدوروں کی پوری تفصیل تھی کیا کیا فائد حاصل ہیں کیا کیا سہولیت ہیں ان کی اب آگے تھوڑا سا تفسر آ رہا ہے جو تھوڑا مشکل ہوگا دیر اپوزیٹ ورڈز جسٹ ایس دو ویز آف کنسیڈرنگ چائنا فیوچر آر اپوزیٹ دو مختلف دنیا ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ چین کی عارضی ترقی ہے جلدی فلاپ ہو جائے گا تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ دو مختلف دنیا آئے ہیں جس طرح کہ چین کے مستقبل کو دیکھنے کے لئے بھی دو متزاد نکتہ نگاہ ہیں ایک تو ہے کہ عداد و شمار کی بڑی سخت دنیا اتنی انکام اتنا خرچ یہ وہی دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت والی بات ہے کہ پیسہ پڑھاتے چلے جائیں جی این پی میں اضافہ چلے کرتے چلے جائیں یہ ویسٹ والوں کا کانسپٹ ہے میں ابھی تھوڑا سا پیرا پڑھانے سے پہلے بتا دوں کہ یہ دو مختلف دنیا ہیں کیا ہیں اس پر سٹوڈنٹس پہلے بھی 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 سوچکی تھوڑی بہت لیکن ایک دنیا ہے آپ نے کسی شخص کا یا کسی ملک کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھیں کہ ان کی ٹوٹل انکم کیا ہے پھر پار کیپٹا انکم یعنی فی کس اس کو کتنی ڈالر ملتے ہیں کتنی آمدنی ہے کیسی رہائش گئے ہیں بغیرہ یعنی دولت سے اندازہ لگا جائے یہ ایک دنیا ہوگی دوسری دنیا جو چائنہ والوں کی ہے جو انہوں نے اپنا ایکزیمپلری ایکسپیریمنٹ کیا ہو ہے وہ ضروری نہیں کہ آمدنی بہت زیادہ ہو اس میں لیا جاتا ہے کہ میرے ملک کے افراد یکسا طور پر تو خوش ہے سارے سب کو بیسک فسیلیٹیز مل رہی ہیں آمدنی بھلے کم ہو سہولیت کی ایکل ڈسٹریبیوشن ہو اور یہ ہو کہ ہم ایک فیت کے تحت چل رہے ہیں اپنے ملک کو ترقی دینی ہے دوسروں پر ڈپینڈ نہیں کرنا ہے اس میں بے شک آمدنی کم ہو تو ایک دنیا ہوگی پیسے کی اضافہ کرنے کی دوسری کیا ہوگی ایمان اور یقین کی جس میں تھوڑے پیسے پہ بھی انسان مطمن ہو جائے گا تو یہ اس طرح سے آرہا ہے تھوڑا آگے تفصیل کو دو مختلف دنیا ہیں ایک ہے عداد و شمار کی سخت دنیا and prospects prospect آگے کو دیکھنا فیوچر یا prospect کا منا expectation مستقبل تو ایک دنیا ہے عداد و شمار کی اور ایسے مستقبل کی based on economic facts یہ جو economic facts پر مبنی ہے وہ دنیا economic facts معاشی حقائق as seen by the west جس طرح کے مغرب والے دیکھتے مغرب والے تو یہی دیکھتے ہیں کہ امریکہ برطانی جرمنی فرانس کی اتنی ان کی total income ہے ان کا budget سالانہ اتنا بنتا ہے اتنی فیقہ سام دنیا ہے تو یہ ملک ترقی آفتہ ہو گیا ایک یہ دنیا ہے جس انداز مغرب والے دیکھتے ہیں جس کا نسار وہی جی این پی پہ ہے یہ اداد و شمار پر ہو گیا ہے دوسری دنیا عقید کی ایمان کی دنیا ہے چونکہ تازہ تازہ چین آزاد ہوا ہوا تھا تو بڑے ان میں انقلابی روح تھی دوسری دنیا ہے مو کے نظریات کی ترویج و تشکیل اور ان کو ترقی دینا یہ پورے چین بھار پورے چین بھار میں مو کے نظریات کو رائز کرنا یہ دوسری دنیا ہے چھوٹی سی کتاب کے ساتھ یہ تشویر تو نہیں دینی چاہیے جیسے آپ چھوٹی سی لار رنگ کی سورہ یاسین جیب میں ڈالے رکھیں تو چینی لوگ ان دنوں اس طرح سے موزیتوں کی ایک طرح جہاں تک مغربی معاشی اصولوں کا تعلق ہے مغرب کے جو اقتصادی قوانین ہیں ان کا تعلق ہے تو یہ وہاں کی تب کی عبادی کا ذکر ہو رہا ہے endless mass نہ ختم ہو لیں والا endless mass of 800 million people who can be convinced governed and directed along the path decided by the powers that be تو یہ اسی کروڑ عوام کا نہ ختم ہونے والا حجوم یہ چین کی عبادی ہے mass حجوم who can be convinced جنہیں قائل کیا جا سکتا ہے یقین دلایا جا سکتا ہے governed ان پر رول کیا جا سکتا ہے حکومت کی جا سکتی ہے and directed اور انہیں ہدایت دی جا سکتی ہے along the path ایسے راستوں کے ساتھ راستوں پر انہوں نے چلایا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے decided جن کا تعین کیا ہوتا ہے by the powers that be students اس فریز خدر دھیان سے بڑی عجیب سی ہے the powers that be ان چار لفظوں پر مشتمل فریز ہے یہ تو اس کا معنی ہے ruling party برسر اقتدار لوگ یعنی حکومت والے لوگ جو ہیں موز تونگ اور ان کی حکومت اسی کروڑ لوگوں کو آرام سے قائل کر سکتی ہے ان پر حکمران نہیں کر سکتی ہے ان کو اپنی مرضی کی ہدایت پر چلا سکتی ہے عوام اپنے لیڈر کا کہا مانتے ہیں تو جب یہ اسی کروڑ لوگ ہوں تو مغربی حصول وں سے might well overthrow the whole problem from all sides overthrow کر فتح کر لینا تو یہ بڑی آسانی سے کسی بھی مسئلے کو بڑی آسانی سے تمام اطراف سے اس کا حال نکال سکتے ہیں کوئی مسئلے کو مسئلہ نہیں رہنے دیں گے اسی کروڑ لوگ جب اپنی قیادت کا کہا مانیں گے کائل ہو جائیں گے کوئی ایک بھی اختلاف نہیں کرے گا تو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی آ جائے گا تو اس کا حال نکل آئے گا ریزننگ with the dry yardstick figures سٹوڈنٹس میں اگلے پیج پہ آگیا ہوں پیج 33 پر درہ لمبا تو ہو رہا ہے آپ کا لیکچر لیکن اس کو ختم کارہی لیں تاکہ اگلا چپٹر پھر نیکسٹ ویک سے شروع کیا جا سکے تو ریزننگ with the dry yardstick of figures ریزننگ استدلال کرنا دلیلیں دینا argue کرنا yardstick قصوٹی میار criterion اگر آپ آداد و شمار کے خوشک پیمانے سے دلائل دیں گے تو the contribution of a dollar from each Chinese تو پھر اسی کروڑ عوام ہیں یہ تب کہ اب تو اس سے ڈبل ہو گئے ہوں گے ڈیڑھ عرب ہو چکے ہوں گے یہ تو بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے تو اگر ہر چینی صرف ایک ڈالر چندہ دے دے contribute پیسے دے نا حصہ اپنا ڈالنا تو ایک چینی اگر صرف ایک ڈالر دے دے تو would make roughly 800 million dollars تو اسے کتنا بن جائے گا اسی کروڑ million ڈالر کی رقم آ جائے گی اور اب صرف ایک ڈالر دے دے ملک کے لیے تو ڈیڑھ عرب ڈالر ہو جائے گا and the contribution of a day work اور اگر وہ ایک دن کا کام اپنے ملک کے لیے فری میں کر دیتا ہے ہر مزدور چینی مزدور صرف ایک دن کا کام اتیعہ دے دے اپنے ملک کو from each person would mean تو اس کا مطلب ہوگا two million extra laborers for one year without cost to the state تو جیسے 20 لاک مزدوروں یہ ہے یہ مغرب کے style میں اگر بیس کی جائے تو صرف ایک ڈالر ہر چینی دے دے تو اسی کروڑ ڈالر بن گئے اور اگر ایک دن کا کام دے دے فری میں قوم کے لیے تو یہ یوں ہوگا جیسے 20 کروڑ مزدور نہیں 20 لاک مزدور ایک پورا سال ریاست کے لیے کام کرتے رہوں اچھا دوسری طرف یہ بھی سچ ہے صرف ایک میٹر کپڑا بھڑھا دیں فیکس ہر شخص پہنے ایک میٹر کا کپڑا تو اس کا مطلب کیا ہوگا تو چلو ہم جو بودے چھوٹے بچے سمجھ لیں تو سیون ہنڈر میلین چینیوں کے لیے بھی ستر کروڑ عوام کے لیے کپڑا مہیا کرنا دستیابی مہیا کرنا آپ کو اتنا کپڑا چاہیے ہوگا جیسے دنیا کے اٹھارہ چکر لگا لیے ہوں صرف ایک میٹر کپڑا ہر چینی استعمال کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ کپڑا چاہیے کہ زمین کے گرد اٹھارہ چکر لگ جائیں ملین دس لاک اور ہاف پانچ لاک جبکہ پندرہ لاک ٹن ان آج ایک ٹن کتنا ہوتا ہے تقریبا ساڑھے ستائیس اٹھائیس من کا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پندرہ لاک ٹن ان آج کی خرید is only sufficient to feed the چائنیز population for five days sufficient کافی تو چینی لوگ صرف پانچ دن میں اسے کھا جائیں گے یہ تب کی بات ہو رہی ہے جب آبادی اسی کروڑ تھی تو یہ اگر آپ نے عدادوں شمار سے ہی کرنا ہے تو پھر اس طرح سے ہی ہوگا مغربی اگر لا اپلائی کریں گے تو ایک ڈالر کے اضافے سے ایک میٹر کے اضافے سے کیا ہوگا آپ تفصیل دیکھ ہے یہ حقیقت اپنی جگہ قائم دائم رہتی ہے سٹوینٹ توجہ سے سمجھ جگہ جکسٹ پوزیشن پوٹنگ سائیڈ بائی سائیڈ سات سات رکھ نا کو لوکیشن کہ جب یہ تعداد جو ہے یہ صرف افراد کا سات سات رکھ نہ ہو یعنی اگر اتفاق نہیں ہے تو چالیس افراد بھی سات سات کھڑے اجنبی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں فوڈ پڑ جائے لیکن اگر وہ ایک مقصد کے لیے کوپریشن کے دریعے تعاون کر رہے ہیں تو جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک اکیلہ دو گیارہ تو پھر وہ ایک قوت بن جاتے ہیں اسی کی طرف بشارہ ہو رہا ہے کہ جب افراد محض ایک دوسرے کے قریب نہ بیٹے ہوں جب تعداد سے مراد صرف مختلف طرح کہ افراد کو یقجہ کر دینا نہ ہو بلکہ ایک ٹھوس کل ایک اکائی کا نام وہ کمپیکٹ گندہ ہوا سالیڈ ہول کل تو پھر مائل ہو جاتے ہیں پھر ایک بہت بڑی قوت بن جاتے ہیں جب موز کہتے ہیں کہ یہ لوگ اور نہیں لوگ ہوتے ہیں نہ کہ چیزیں جو فیصلہ کون ہوتی ہیں یعنی افراد کی اہمیت ہے نہ کہ چیزوں کی تو یہی تو شروع سے کہتے چلے آرہے ہیں کہ جی این پی میں اضافہ پیسے میں اضافہ ضروری نہیں افراد میں اضافہ ہے جو افراد کام کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی قوت بن جاتے ہیں تو جب موزے تم کہتے ہیں کہ اہمیت افراد کی ہے نہ کہ چیزوں کی تو حقیقت میں یہ ایسپلین کرنی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں دیمونسٹرٹ شو پروو دیٹ دس کنسپٹ کہ یہ تصور اہمیت کس کی ہے فردوں کی دیٹ دس کنسپٹ کی یہ تصور اپیرنڈی جسے ظاہری طور پر جدیز ٹیکنالوجی نے مغرب میں ختم کر رکھ دیا ہے کہ وہاں تو دل کے لئے موت مشینوں کی حکومت ہے تو یہ تصور ابھی بھی ایک با مانی ہے جب موزے تم کہتے ہیں کہ اہمیت مشینوں کی نہیں کارخن فیکٹریوں کی نہیں بلکہ افراد کی ہے تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ آج کے دور میں بھی اگر افراد مل جائیں ان میں اتفاق ہو ایک پرپز ہو کوپریشن ہو تو ایک بہت بڑی قوت بن جاتے ہیں اور ہر مسئلے کا حال نکال لیں گے پھر ملک بھی پوری طرح ترقی کرے گا جب پھر سارے بینیفٹس حاصل ہوں گے تو وہ سب میں یقصہ ڈسٹریبیوٹ ہوں گے جیسا کہ چائنا میں ہو رہا ہے تو سٹوڈنٹس گوڈ لک آج کا لیکچر ذرا لمبا تھا تو جو سے تیار کیجئے گا ہم منڈے کو انشاءاللہ اگلا چپٹر پڑھیں گے خدا حافظ السلام علیکم رحمت اللہ